بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بہت زبدست اینجی ڈرنگ کے ریسی پیلائی ہوں اور جیسے کہ گرمیاں ہو گئی ہیں اسٹارٹ تو گرمیوں کا توڑ بھی ہے اور صحت کے خزانہ بھی بہت زبدست سی ڈرنگ کے ریسی پی آج میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تو بلکل بھی اس کی بنی کرنی ہے اور یہ ڈرنگ بنائیں بچوں کو دیں پوری فیملی کو دیں بہت ہی ہلتی اور بہت ہی زبدست سی ڈرنگ ہے تو چلتے ہیں پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں پانی کو میں نے پہلے سے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا پانی اچھا سا بوائل ہو گیا تو اس میں میں نے شامل کر دیا سابود دانا یہ ہم بنا رہے ہیں سابود دانے کا شربت سابود دانا تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ کتنا جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے جو سفے سفے سے دانے لیکن کتنے جو ہے نایاب چیزیں بہت ہی زبدست سی بہت ہی فائدے ہیں اس میں اور جن لوگوں کو جو بچے ہیں جو سابود دانا نہیں کھانا پسند کرتے آپ اس طرح ان کو ڈرنگ بنائے کے دیں سابود دانے کی شوق سے پییں گے بلکہ وہ فرمائش کر کے آپ سے بار بار بنائے کے پییں گے تو یہ ایک گلاس آپ پیئیں یہ اتنی گرمی میں گرمی کا بھی توڑ ہے اور صحت کے لئے بھی بہت ہی فائدے مندے سابود دانا جیسے کہ کیلشم اس میں بے پناہ ہے تو یہ دیکھیں سابود دانے کو جو ہے ہم اچھا سا بوائل کریں گے اچھا ہم نے پتہ کیسے چلے گا کہ سابود دانا ہمارا بلکل پرفیکٹ کل گیا تو یہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں ابھی جو ڈوٹس نظر آ رہے نا یہ وائٹ وائٹس ہے مطلب ابھی یہ سابود دانا اس میں تھوڑا سا کچھا ہے تو جب پورا پک جائے گا تو یہ پوری پرانسپیرٹس ہو جائیں گے تو بس سمجھیں پھر ہمارا سابود دانا دیکھیں اب تھوڑا دیر پکتے ہو گئے تھے اس کو تو ہی دیکھیں میں نے چیک کر کے یہ دیکھیں تو یہ سارے پرانسپیرٹ ہو گئے مطلب یہ ہے کہ ہمارا سابود دانا بہت اچھا تھا گل گیا اس کو چھان لیتے ہیں سابود دانے کو ہم نے چھان لیا دودھ لے گیا دودھ آپ جو بھی آپ کیا جو ہے آتا ہے آپ کے پکٹ والا پر دودھ جو ہوتا ہے وہ لیا اب اس میں سابود دانا دیکھیں میں نے چھان لیا تھا یہ میں اس میں ڈال دوں گی اچھا چینی میں نے بلکل بھی شامل نہیں کری دودھ میں کیونکہ اس میں ہم جو ہے ابھی رو افزر شامل کریں گے تو رو افزر ویسی اتنا میٹھا ہوتا ہے تو میں نے چینی شامل نہیں کری اگر آپ چاہیں تو آپ شامل کر لیتے گا لیکن میں نے نہیں دالی اب اس میں شامل کر دوں گی میں رو افزر فلیور کے لیے باہر کی ڈرنگ جو 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 سافٹ ڈرنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ پینے سے اچھا ہے آپ دھر میں یہ بنائیں خود بھی پینے بچوں کو بھی دیں بنا کے اتنی ہیلڈی سی ڈرنگ ہے اور اینجی ہے یہ دیکھیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے کتنی ایزی سی ڈرنگ ہے کتنی فٹا فٹ بندی گئی اتنے فائدی مند ڈرنگ ہے یہ اور جیسے کہ ابھی گرمیاں ہو گئی ہیں سٹارٹ تو آپ یہ پینے روز آنا ہے بنا کے پینے روز نہیں تو ہفتے میں کم سے گم دو بار بنا کے پینے بچوں کو دیں بچے بھی بڑے شوق سے پینے اور لگے گئے نہیں کہ وہ سابودانہ کے جیسے جو لوگ سابودانہ نہیں کھا پینے وہ بھی پینے گے اب اس کو ہم نے اچھا تھنڈا کرنا کیونکہ اب تک شربت تھنڈا نہ ہو تو مزہ نہیں آتا اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمیز باکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کے سابودانہ رنگ کے ریسیپے آپ لوگوں کو کیسی لگی ریسیپے اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا بہت ہی آسان سی مزیدار سی آج میں نے رنگ کے ریسیپے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں بہت ہی کمال کا یہ شربت بنتا ہے جب آپ اس کو ایک بار بنا کے پینے گے نا تو آپ واقعی کہیں گے کہ واقعی تو پیتے ہی جو ہے نا بہت ہی ضرورت سی ڈرنگ ہے کہ ایک دم انرجی آگئی ہے اور گرمی کا جو ہے توڑ بھی ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ ہماری ڈرنگ رہا ہے جو ہے نا بالکل تیار ہے اب اس کو ہم نے گلاسوں میں نکال دیتے گلاس میں نکال لیا اس کے اوپر تھوڑے سے ہم جو بھی پڑا ہو بادامت اس کا جو بھی آپ اس کے اوپر تھوڑا سا یہ بان دیتے ہیں تو میرے پاس بادامت اس کو میں نے کھوٹ لیا تھا تو یہ میں نے اس کے اوپر دال دیا اور یہ ہماری ہو گئی بہت ہی مزدہ سی ڈرنگ ریڈی کن پھر آزی رنگ جب تک کے لیے اللہ حافظ